قرآن مجید میں میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں تو اس لیے عورت کی بڑی ذمہ داری کیا ہے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت اور یہ عورت کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں پلے بان لیں پہلی بات پردے کی مکمل پابندی یہ یقین کر لیں کہ میری زینت نامحرم مرد کے لیے نہیں ہے کوئی نامحرم مرد میرے لباس کو یا میرے جسم کو دیکھ کر متاثر نہ ہو یورپ میں تو یہ کلچر ہے اگر کوئی مرد کسی لڑکی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں وہ آگے سے thank you کہتی ہے تو حیاء کے خلاف ہے یہ یہ چیز حیاء کے خلاف ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ مکمل پردے کی پابندی صحابیات کو حکم دیا کہ جب گھروں سے باہر نکلو یدنین علیہن من جلابی بہن تو اپنے چادریں سینے پہ اپنی چادریں ڈال لیا کرو اور اپنے چہروں سے چادریں لٹکا لیا کرو تو مکمل پردہ اور پردے میں نامحرم میں یاد رکھئے کہ اللہ نے نامحرم مردوں کی بھی تفصیل قرآن میں بیان کی ہے اب نامحرم مرد تو پوری دنیا کے ساری دنیا کے سارے مرد نامحرم ہی ہیں تو اس لئے اللہ نے محرم مردوں کا بتا دیا اور بتا دیا کہ ان کے علاوہ سارے نامحرم ہیں بھئی دو طریقے تھے نا بھئی وہ جو گلی میں غفار بھائی رہتے ہیں وہ بھی نامحرم ہے وہ جو وسیم بھائی رہتے ہیں وہ بھی نامحرم ہے وہ جو فقلیم بھائی رہتے ہیں وہ بھی نامحرم ہے چائنہ والے بھی نامحرم امریکہ والے بھی نامحرم تو یہ تو بڑا لمبا حکم ہو جاتا تو اللہ نے آسان حکم کیا دیا کہ بھئی یہ یہ محرم ہے ان کے سامنے زینہ ظاہر کر سکتی ہو اس کے علاوہ کیا ہیں سارے نامحرم تو کتنی کلیر بات ہو گئی تو اب اللہ نے سورہ نسا میں آپ سورہ نسا کھول کے دیکھیں اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اپنی زینت صرف اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے زینت صرف اپنے شوہر کے سامنے اور زینت کسے کہتے ہیں اللہ مَا ظَحَرَ مِنْحَا قرآن میں آگیا کہ وہ جسم کے وہ آزہ یا وہ جسم کا حصہ جو کھولا رہتا ہے اس کی تفسیر میں بوفصرین کہتے ہیں کہ اپنا جسم چھپانے کے لیے جو چادر استعمال کی جاتی ہے اس چادر پہ اگر کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے تو معاف ہے کیونکہ ظاہر ہے چادر کو چھپانے کے لیے پھر ایک اور چادر ہوگی پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور تو وہ تو ظاہر ہے ایک چیز ایسی ہے جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے اور اس آیت کی روشنی میں بعض علماء نے کہا کہ بھئی چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے لیکن صحیح قول علماء کا یہی ہے کہ عورت پر چہرے کا پردہ بھی فرض ہے ہاں بہت سخت مجبوری ہو جہاں تو وہاں پھر اس اختلاف کا فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو پردے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے تاکہ مرد فتنے میں نہ پڑے اور فتنہ جتنا چہرے سے ہوتا ہے اتنا کسی اور جسم کے حصے کو دیکھنے سے نہیں ہوتا کیونکہ چہرہ ہی حسن کا مرجے سے زیادہ چہرہ سمجھا جاتا ہے اس کی ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کہیں بھی نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہیں پیغام بھیجا لڑکی والوں کے پاس اور ساس صاحبہ نے کہا کہ میں جو ساس بننے والی ساس ہیں کہ میں اپنی بہو دیکھنا چاہتی ہوں انہوں نے بہو کی انگلیاں دکھا دی یا بہو کے بال دکھا دی ہے یا بہو کے پاؤں دکھا دی ہے تو کیا مان جائیں گی وہ وہ کہیں گے بھائی کچھ بھی نہیں دکھاؤ چہرہ دکھا دو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا انسان کے جسم میں جو اس کی شخصیت ہے جس سے اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی وہ چہرہ ہے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں اسلام میں چہرے کا پردہ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ بعض دفعہ چہرہ کھولنا ضرورت بنتا ہے عورت کی وہ کون سے مواقع ہیں میں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا جازے ڈیٹیل میں تو وہ چہرے کا ایسے موقع پر ضرورت اور مجبوری میں کھولا جا سکتا ہے جو بوڑی عورتیں ہیں ان کے لئے چہرہ کھولنا جائز ہے جوان عورت کی بات کر رہا ہوں جوان عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنے پورا جسم چھپانا ہے کسی نامحرم مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے ایک تو یہ اس طرح سے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے کسی سے تعلقات پیدا نہیں کرتے اب چونکہ یہ دور الیکٹرونک میڈیا کا ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہیں ایک نقصان فائدے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا فائدے بھی یقیناً بے شمار ہیں لیکن نقصان یہ ہے کہ عورت پردے میں رہ کے بھی غیر مردوں سے تعلقات پیدا کر سکتی ہے ایک خاتون ملیشیا میں بیٹھی ہیں ایک مرد دنیا کے دوسرے کنارے پر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے دونوں کی دوستی ووٹس ایپ کے ذریعے ہو سکتی ہیں دونوں کی دوستی فیس بک کے ذریعے ہو سکتی ہیں دونوں کے تعلقات ووٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں ان ذرائع کا استعمال بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہئے کہ یہ واتس ایپ جو آپ نے رکھا ہوا ہے فیس بک جو آپ استعمال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں یہ کس مقصد کے لیے کر رہی ہیں آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے تو یہ بہت خطرناک بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہات المؤمنین کو حکم دیا کہ جب کوئی نامحرم مرد آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آئے فلا تخضعنا بالقول تو اپنی آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنا دیکھیں صحابیات کو حکم دیا جا رہا ہے اور وہ صحابیات اپنی روحانی ماں سے مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں دونوں طرف سے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے لیکن اللہ امہات المؤمنین سے کیا کہہ رہے ہیں فلا تخضعنا بالقول آواز میں نرمی پیدا مت کریں مسئلہ تو بتائیں کیونکہ نبی کے گھر کے حالات تو آپ کی بیویاں ہی جانتی تھیں تو مجبوری تھی خواتین کو کہ وہ ظاہر ہے ان کو بتانا پڑتا تھا کیونکہ اگر امہات المؤمنین نہیں بتاتی تو پھر کون بتاتا صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کیا معمولات تھے یہ تو ظاہر ہے ازواج متحرات ہی نے بتانے تھے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے آپ مسئلہ مرد کو بتا سکتی ہیں لیکن آواز میں نرمی پیدا نہ کریں تو اللہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ دوسرے تو صحابہ اکرام ہیں ان کے دل میں کیسے برا خیال آئے گا اپنی ماں کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان میں بہت سے منافق بھی ہیں بہت سے ایسے بھی جن کے دل میں شہوت کی بیماری ہے مرض ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اس سے وہ آواز میں لذت محسوس کریں گے تو اب خواتین جب کسی سے ٹیلی فون پہ بات کریں کسی ضرورت سے یا کسی ضرورت سے اول تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی شوہر ہیں کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو بھی شوہر کے ذمہ لگائیں آپ عالم سے پوچھ کے بتا دیں اور اگر شوہر سستی کرتے ہیں یا شوہر صحیح طرح ڈیفائن نہیں کر پاتے پھر اگر آپ نے کال پہ بات کی ہے کسی بھی ضرورت سے ڈاکٹر سے بات کرنی پڑ رہی ہے کسی عالم مفتی سے بات کرنی پڑ رہی ہے یا کسی بچوں کے سکول کے ٹیچر سے بات کرنی پڑ رہی ہے یہی وہ چیز ہیں نا مرد ہیں جن سے خواتین کو واسطہ پڑتا ہے کہ بھئی بچہ سکول میں پڑھنی رہا تو اس کے ٹیچر سے بات کرنی ہے یا یہ کہ کچھ منگوانا ہے گھر کے خادم سے تو ایسے موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ فلا تخضعنا بالقول اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کریں تو ایسا اس سے ہیلو ہائے شروع کر دینا کہ وہ ہیلو ہائے ہی پہ قربان ہو جائے ایسے بھی بڑے واقعات ہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں کسی گھر کال کر رہا تھا کسی خاتون نے فون اٹھایا وہ اتنی نرمی سے انہوں نے بات کی ایسا سٹائلش ہیلو کیا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ میں جو نا وہ اس ہیلو پہ ہی عاشق ہو گیا اور پھر یہاں تک بات چلی ہے وہ تھی بس صورت خاتون لیکن وہ ہیلو ایسا خوبصورت تھا کہ وہ سمجھے کہ وہ جیسا ہیلو ہے تو خود بھی ویسے ہی ہوں گی ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ بات جو ہے نا اچھا وہ خاتون بڑی ہوشیار تھی وہ اپنی تصویر نہیں دکھا رہی تھی ان کو بس وہ ہیلو ہیسے نا انہوں نے اس کو پانسا ہوا تھا باتوں سے اور یہ اتنے سیدھے انہوں نے بلاخر اس سے شادی کر لی بغیر دیکھے بے ہوشنے کے خریب تھا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے جو ہو گیا اب صبر کرو تو یہ آواز میں بھی عورت کے فتنہ ہے اگر فتنہ نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں تھوڑی حکم دیتے اس لیے ضرورت نہیں یہ بات کرنے کی اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے لہجے میں نرمی تو یہ دو وہ طریقیں ہیں جو اختیار کر کے عورت عفت اور پاکدامنی والی زندگی اختیار کر سکتی ہے اور اس میں میں مردوں کو بھی کہتا ہوں کہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر میں ٹائم دے تاکہ اس کے لیے تمام ناجائز راستے بند کر دے جیسے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں ان کو محبت دیں کیونکہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں اچھی خاصی پاکدامن عورتوں کو شیطان بہکا دیتا ہے شیطان بہکا کر ان کی پھر غیروں سے دوستیاں لگا دیتا ہے پھر مرد پریشان پھرتے ہیں تو عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ناجائز کام کی طرف نہ جائیں جس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت تو بہرحال برباد ہوگی ہی ہوگی تو یہ تیسری بات ہو گئی کہ حفیظت فرجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زینت کی حفاظت کرے اور سورہ نسا کی جو میں آیت بتا رہا تھا اس میں اللہ نے محرم رشدار بتائیں فرمایا وہ محرم رشداروں میں سب سے پہلے شوہر ہے شوہر کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں او آبائی ہنہ فرمایا اپنے باپ دادا کے سامنے اور فرمایا اپنے بیٹوں کے سامنے اور فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے خواتی ہنہ اپنے بھانجوں کے سامنے آ سکتی ہیں وہ بھانجے سے پردہ نہیں ہیں بتیجے سے پردہ نہیں ہیں اپنے بچوں سے پردہ نہیں ہیں اپنے باپ سے پردہ نہیں ہیں ان کے علاوہ جتنے رشدار ہیں سب سے پردہ فرض ہے دیور سے پردہ فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا الحمو موت فرمایا دیور سے ایسے پردہ ہے جیسے موت موت سے ڈرتے ہو نہ ایسے دیور سے احتیاط کرو وہ الگ بات ہے کہ جوائنٹ فیملی میں پردے کرنا کیسے ہے اس میں اللہ نے نرمی دیئے یعنی یہ نہیں کہ برکہ پہن کے بیٹھے رہے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے وہ میں کروں میرا یوٹیپ پر کلپ بھی موجود ہے کہ جوائنٹ فیملی میں خواتین پردہ کیسے کریں گی لیکن پردہ لازمی کرنا ہے یہ بات ہو گئی چوتھا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اطاعت زوجہا شوہر کی اطاعت کرے تو یہ چار کام کر لے گی جنت میں جائے گی شوہر کی اطاعت میں کیا ہے دیکھیں نارمل حالات میں تو خواتین شوہر کی بات مان ہی لیتی ہیں اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو مان لیتی ہیں اصل اطاعت جب ہوتی ہے جب آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو پھر شوہر کی بات ماننا ہمارے حضرت مفتی عشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس خاتون کا فون آیا وہ فرماتی ہیں کہ میں جب گھر سے باہر کہیں جاتی ہوں تو اپنے شوہر سے پوچھ کے جاتی ہوں تو میری جو فرینڈز ہیں جو میری سہلی ہیں میرا مزاق اڑاتی ہیں وہ بولتے ہیں پرانے زمانے کی عورت ہے شوہر سے پوچھ کے جا رہی ہے تو حضرت نے فرمایا ان کو مزاق اڑانے دیں یہ پاگل ہیں کل قیامت کے دن آپ ان کا مزاق اڑاؤگی عورت کے لیے اللہ تعالی نے بہت بڑی ذمہ داری کیے کہ وہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے شوہر سے لازمی پوچھے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی ایک حکم دوسرا حکم شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں داخل کر سکتی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سسرال سے رشدار آئے میں وہ پڑ گیا کے اب وہ شوہر کو پولس بلوانی پڑتی ہے ان کو نکالنے کے لیے وہ اتنا تنگ آتا ہے اس کا خرچہ کرا کرا کے وہ بچارہ ادم ہوا ہو گیا اور ادھر سے بیگم صاحبہ کی کبھی اممہ آئی بھی ہیں کبھی بہنیں آئی بھی ہیں کبھی کون آئی بھی ہیں کبھی کون آئی بھی ہیں تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ الگ بات ہے کہ شوہر کو حکم ہے کہ بھئی اجازت دے تو اس کو کیوں اتنا اتنی تنگ دستی اتنے بخیل بن رہے ہو کنجوس کیوں بن رہے ہو لیکن وہ تو شوہر کو حکم ہے نا عورت کو حکم کیا ہے کہ وہ نہیں نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہے اور نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے یہ بہت بڑا حکم ہے جوب نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ تو یہ پابندی کرنی پڑے گی دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جو آج ہماری خواتین میں پیدا ہو گیا ہے کہ شوہر کی پتلون سے پیسے غائب ہوتے رہتے ہیں بٹوار وہ آیا وہ تو بچارہ گنتا نہیں ہے روزانہ تھوڑی گنے گا وہ کہیں سوتے ہوئے میں اس نے اپنا پرس رکھا سو کنوٹ غائبے وہاں سے دو سو کنوٹ غائبے ہزار روپے غائبے وہاں سے اور بعض تو پوری پوری جائدادیں پی جاتی ہیں مکان اپنے نام کروایا اور وہ جائداد کھا گئی بھی یہ تو میرا مکان ہے وہ شوہر نے محبت میں نام کر دیا تھا تو ایک دفعہ میرے پاس ایک کال آئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا ہزار گس کا بنگلہ ہے میری وائف کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نام کر دو تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیا جواب دیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھئی میرا بنگلہ ہے تو میں تمہارے نام کیوں کر دو تم رہو اس میں جب تک زندہ ہے رہو اور میرے مرنے کے بعد تمہیں اس میں وراست ملے گی تمہارے بچوں کا حصہ نکلے گا اس میں سے تو کہتی ہیں میری بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کے پھر خاموش ہو گیا میں نے کہا یار یہ تو اب میں نہیں کروں گا تو اس کا محبت نہیں ہے تو مفتی صاحب آپ مشورتیں میں کیا کروں میں نے کہا اپنی بیگم سے کہو کہ وہ جو آپ کی فلان چیز ہے نا سونا گولڈ بول وہ میرے نام کر دو اور اگر وہ کہے میں کیوں کر دوں تو بولے کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو یہ محبت کا کون سا اصول اور ذابطہ ہے میں نے کہا آپ جس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو حدیعہ دیتے ہیں اس سے لیتے نہیں ہیں تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بیگم تم مجھ سے محبت کا اظہار پہلے کرو اور جتنی چیزیں تمہارے پاس ہیں ساری مجھے دے دو یہ جیسے ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی آئے میرے پاس مولی صاحب سے گلے ملنے کے لیے یا آپ کے پاس کوئی آئے گلے ملے اور کہہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے آپ اپنا یہ موبائل مجھے دے دیں تو آپ کہو کہ بھائی محبت ہے تو تو مجھے حدیعہ دیں مجھ سے کیوں مانگ رہے تو یہ جی وریب چیزیں ہیں تو شوہر کے مال میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے عورت شوہر کے مال کی محافظ ہے دو طرح سے حفاظت کرنی ہے آپ کو شوہر کے مال کی نمبر ایک چوری چکاری نہیں کرنی گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات نہیں کرنا دوسرا شوہر سے اس کی استطاع سے زیادہ خرچہ نہیں کرانا شاپنگ کر کے آئیں اس نے جناب پیسے دے دی ہے یہ لو بھئی آپ یہ جو ہے نا رنگٹ چل رہی ہے نا یہاں کرنسی چلو تھوڑی سی مثالیں یہاں کی بھی آنی چاہیئے پانچ سو رو بھئے اس نے پگڑا دیا جی ٹھیک ہے جی آپ خریدہ آجی کرلیں جو کرنا ہے آپ نے واپسی پہ آکے آپ نے ڈبل وی لنا دیا یہ بھی ناجائز ہے کہ یہ بھی خیانت میں آتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کی استطاع سے زیادہ خرچہ کرا دیا آپ نے اس نے بچارے نے سخاوت کا مظاہرہ کر کے پانچ سو رنگٹ پکڑایا آپ کو اور آپ نے جا کے جو چیز نہیں لینی تھی وہ بھی لیلہ شروع کرتا یہ ہوتا ہے حضرت حکیم الاما مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا فرمایا کہ بازار جانے سے پہلے جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں وہ ضرورت کی ہوتی ہیں بازار جانے کے بعد جن چیزوں کا خیال آئے وہ خواہشاتِ نفسانیہ ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہ اسراف ہے تبذیر ہے تو گھر میں آپ کو جو چیز ذہن میں ہے کہ یہ خریدنی ہے وہ خرید کے واپس آجائے ہیں فوراں وہاں جا کے جو خیالانے یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں ہاں باجی آپ ادھر آئے ہیں ہاں جی صوفی صاحب ہاں مولی صاحب ہاں ڈاکٹر صاحب وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ذاتی پیسے تو ہیں نہیں تو وہ جا کے شوہر کے مال کو ایسا اڑایا ایسا اڑایا پھر وہ جناب جب شام کو گھر آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری دولت کا تو سارا دیوالیا نکل رہا ہے میں کما کما کے پاگل ہو رہا ہوں یہ اس طرح خرچ ہو رہا ہے تو وہ پھر کہتا ہے بیگم ذرا ہاتھ ہلکا رکھو پھر آگے سے اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑے جھگڑے یہ سارے فسادات تو عورت شوہر کے مال کی محافظ بنے ایسی خواتین بھی ہیں جو بچا بچا کے خرچ کرتی ہیں تو بچا بچا کے خرچ کرتی ہیں کہ بھئی جو کام پانچ سو میں ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم ہزار کیوں خرچ کریں ان کو پتا ہوتی ہے شوہر کے پیسے ہیں وہ بچارہ کما کما کے بھیج رہا ہے وہ خان سامہ بنا ہوا ہے یعنی اتنا ادھموا کر دیا اس کو کما کما کے اسے کموا کے ادھموا کر دیا تو اب ہمیں بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے تو عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال زیادہ خرچ نہ کرائے شوہر کو اللہ نے حکم دیا کہ تم دل کھول کے خرچ کرو جتنا کھلاو گے سواب ملے گا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو کھلاو اتنا اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم فیاضی کا معاملہ کرو لیکن عورت کو حکم دیا کہ تم نہیں خرچہ کرنے دو معاملہ بلٹا ہو رہا ہے مرد اپنا ہاتھ کھیچ رہا ہے دوستوں پہ اڑائے گا بیوی بچوں پہ نہیں اڑائے گا اور عورت اس کی جیبیں نچوڑنے کی کوشش میں لگی بھی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں مرد کو بھی جس کا حکم دیا عورت کو بھی حکم دیا لیکن خواتین اس برائی میں زیادہ مبتلا ہیں اس لئے میں اس آخری بات کو یہ تو چار چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں وہ آخری بات قرآن میں ہے جس کی بہت زیادہ تعقید ہے وہ کیا ہے کہ دیکھئے وہ میں بس آیت پڑھ کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اس کی تولیشی تشریح کر کے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے طبقات کا ذکر کی آئے جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں سرگوشی اسے کہتے ہیں کہ جب دو چار یا دو افراد مل کے آپس میں چھپکے چھپکے بات کرتے ہیں اس کو اردو میں سرگوشی کہا جاتا ہے عربی میں نجوہ کہا جاتا ہے عربی میں کہتے ہیں نجوہ اور اردو میں کیا کہتے ہیں سرگوشی کانہ پھوسی بھی کہتے ہیں اس کو ابیوز لینگویج کہلیں آپ یہ سلنگ لینگویج کہلیں کانہ پھوسی تو یہ جو کانہ پھوسی ہے تو اس میں اللہ نے دو قسم کے لوگ ذکر کی ہیں قرآن میں فرمائے ایک لوگ تو وہ ہیں جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں پھوٹ ڈالنے کے لیے لڑوانے کے لیے نفرتیں پھیلانے کے لیے اور ایک قسم کا طبقہ وہ ہے جو یہ کانہ پھوسی کرتا ہے آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ دو قسم کے طبقے اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے اور فرمایا کہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو توڑ پیدا کرنے کے لیے کانہ پھوسی کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں توڑ پیدا کرنے کے لیے اس لیے اللہ نے فرمایا لا خیر آفی کثیر من نجواہم لوگوں میں اکثر لوگ جب بیٹھ کے آپس میں چھپکے چھپکے بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی تو چونکہ بات خواتین میں میں کر رہا ہوں خواتین سے خط مخاطب ہوں اس لیے میں خواتین کے بارے میں ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنا جائزہ لیں کہ جب بھی دو یا تین خواتین بیٹھ کے چھپکے چھپکے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اکثر باتیں خیر کی نہیں ہوتی اکثر باتیں کیا ہوتی ہیں غیبتوں کی بہتان تراشیوں کی لڑائی جھگڑوں کی لڑوانے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر نند بیٹھی ہوئی اپنی ماں کے ساتھ تو کیا ہو رہا ہوگا چھپکے سے باتیں ہو رہی ہوں تو کس کے بھابی کے خلاف کانا پھوسی ہو رہی ہوگی پتہ ہے وہ آئی تھی اور کیسے ٹیڑے دیکھ کر گئی ہے اس کا میں نے بولا تھا چائے بنا دو تو وہ کیسے ٹیڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی یہ تو تمیز سے بات ہی نہیں کرتا چھپکے چھپکے پھر وہ ساس بھی ہاں میں ہاں آئیے میں تو اس سے بیزار ہوں میں تو بارہ بارہ بجے تک تو کمبغ سوتی رہتی ہے اٹھتی نہیں ہے وہ ایک ساس کا مشہور ہو آکے ہے نا کہ اس سے کوئی خاتون کانا پھوسی کرنے کے لئے آئی اور کان میں آکے پوچھنے لگی کہ بہن تمہیں بہو کیسی ملی بہن تمہیں بہو کیسی ملی اس نے کہا کمبخت اب وہ کانا پھوسی ہو رہی یہ باتیں لارڈ سپیکر پر تھوڑی کرتے ہیں لوگ یہ تو وہ چھپکے چھپکے باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی سننا لے کمبخت سو رہی ہے وہاں پڑھی کہ بہن وہ جو ہے نا ایسی کمبخت بہو ملی ہے کمبخت بارہ بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہے اور میرا بیٹا وہ بھی جورو کا غلام وہ بھی کمی نہیں ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا کہ بھی بارہ بج گئے ہیں تو دوپہر کے بارہ بجنے تو اٹھ جاؤ ایسا نالائک کمبخت مجھے میرا بیٹا ہی جب سے شادی ہوئی ہے وہ بدل گیا ہے اچھا بہن تمہاری بیٹی کی جو خصتی ہوئی ہے جس گھر میں گئی ہے اس کے اپنے داماد کے حالات سناؤ تو کہتی ہے ماشاءاللہ اتنا اچھا داماد مجھے ملائے میری بیٹی بارہ بجے تک سوتی ہے اسے کچھ بھی نہیں کہتا بارہ بارہ بجے تک سوتی رہتی ہے الحمدللہ اتنا سکون دیا ہے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں بھی اس میں تو یہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں شر والی کانا فوسی اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اکثر چاہے مرد ہوں یا عورتیں اکثر کا انداز مرد بھی ایسی کرتے ہیں دفتروں میں بوس کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے بیٹھ کے ایک ایمپلائی دوسرے ایمپلائی کی غیبت کر رہا ہوگا بھر ایک کام کرتا نہیں سالہ کل ہمارے سامنے آئے تھے تنخواہ دیکھو ڈبل ڈبل کمار ہے پتہ نہیں کیا بوس کی چمچہ گیری میں لگا رہتا ہے اس طرح کی غیبتیں ہر جگہ نفرت پھیلانے کا محول ہر جگہ نفرت پھیلانے کا محول تو دفتروں میں نفرت پھیل جائے اتنا نقصان نہیں ہے گھر میں ٹوٹنا جائے گھر اگر ٹوٹیں گے یہ بہت بڑا نقصان ہے اللہ نے گھر جوڑنے کی تاقید زیادہ بیان کی ہے بنسبت آپ دفتروں میں جوڑ پیدا کریں فیکٹریوں میں جوڑ کوئی ان کا خونی رشتہ تھوڑی ہے اگر ایک ایمپلائی اپنے بوس سے لڑ گیا تو کوئی بات نہیں دوسری کمپنی میں جا کے جوب کرے گا مگر اگر گھر میں تباہیاں ہوں گی تلاقیں ہوں گی خونی رشتے ٹوٹیں گے میاں بیوی الگ ہو جائیں گے بچے رول جائیں گے بڑے فسادات ہیں اس میں تو گھر جوڑنے کا کام خاتون کر سکتی ہیں مرد نہیں کر سکتا مرد تو بیچارہ آ کے گھر میں جب سنتا ہے نا بیگم سے اپنی ماں کی برائیاں ماں سے بہو کی برائیاں بہن سے اپنی بھاوی کی برائیاں اور بھاوی سے بہن کی برائیاں تو وہ تو بچارہ مخنچو کی طرح جو ہے نا عجیب سا ہو کے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ میں کیا کروں عجیب سب ہونک ہو جاتا ہے کہ یار کیا کرنا ہے پھر وہ جوانا اٹک پٹک شروع کر دیتا ہے کبھی ایک طرف چلا جاتا ہے دوسرے پر ظلم شروع کر دیتا ہے تو اگر خواتین قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں کہ اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے دو خاتون اگر مل کے بیٹھی ہوئی ہیں سمجھ لو کسی تیسرے کی غیبت ہو رہی ہے چپ کے چپ کے اگر بات ہو رہی ہے تو سمجھ لو کسی تیسرے کی خلاف بولا جا رہا ہے اور نفرتیں پیدا کی جائے رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دی جاتی ہے عورت کے سامنے اس کے شوہر کی برائی کرنا اور شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کرنا کتنا بڑا جرم ہے یہ کام بہنے کرتی ہیں شوہر آئے گا تو اس کی بیوی کی جوہنا وہ برائییں شروع کر دیں گی اور بھابی کے سامنے شوہر کی برائییں شروع کر دیں گی تو کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالی نے اس کو یہ تو حدیث میں قبیرہ گناہ ہے کہ میاں بیوی میں طلاق دلوا دینا ان میں اختلافات پیدا کروا دینا اس سے بڑا جرم تو کوئی ہے نہیں اس معاشرے میں فساد کے لحاظ سے تو اس لیے ایک نیت کر لیں کہ ہم نے توڑ نہیں پیدا کرنا بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے ہماری سرگوشیاں جوڑوالی ہوں گی اب وہ کیا جوڑوالی سرگوشیاں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا فرمایا فرمایا وہ سرگوشی اچھی ہے جس میں کسی کو صدقے کا حکم دے رہے ہو کیا مطلب صدقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے ماں باپ سے بیوی بچوں سے عورت اپنے شوہر کو کہے کہ بھائی اپنی بہنوں پہ بھی کچھ خرش کر دیا کریں ساری آمدن مجھے پہ لٹا دیتے ہیں میرے بچوں پہ لٹا دیتے ہیں ماں کا بھی تو تھوڑا خیال کیا کریں تھوڑی سی جیب خرشی ان کو بھی دے دیا کریں یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سرگوشی اللہ کو پسند ہے جس میں کیا حکم ہو صدقے کا اور ظاہر خونی رشتوں پر صدقے کا زیادہ حکم ہے تو کاش ہماری عورتیں اپنے شوہروں کو سمجھانا شروع کر دیں کہ دیکھو سب مجینہ دیا کرو اپنی بہنوں کا بھی خیال کیا کریں وہ بہن آپ کی بیوہ ہے وہ طلاق یافتہ ہے وہ غریب گھر میں گئی ہے تھوڑا سا اس کا بھی خیال کیا کریں آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی دعوت کر لیتی ہوں اس کے بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے بنا لیتی ہوں پیسے آپ دے دیں کتنا اچھا تعلق پیدا ہو جائے گا اس سے اور آپ اپنی والدہ پہ بھی خرچ کیا کریں آپ میرے لیے پھل فروٹ لے کر آتے ہیں تو والدہ کو احساس ہوگا نا وہ بیچاری اکیلی کمرے میں بیٹھی میرے لیے آئس کریم لے کر آرہے ہیں مجھے گھمانے لے آرہے ہیں تو والدہ کے لیے بھی لے آئے کریں میرے پاس ایسی شکایتیں تو خواتین کی آتی ہیں کہ میرے میاں جو ہیں نا میرے لیے جب سیو لے کر آتے ہیں تو میری ساس بڑی ٹیڑی آنکھ سے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو بڑا اتراز ہوتا ہے بیوی کے لیے تو لا رہا ہے تو میں نے کہا ہوگا نہیں اس کو اتراز اس نے جنا ہے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا اس نے اور جوان کیا اس نے اب اس کو خیال نہیں ہوگا کہ بیگم کے لیے سیو لے کر آرہا ہے اور مجھے جناب پوچھ ہی نہیں رہا میں نے کہا آپ جب ساس بنیں گی آپ کا بیٹا یہ کام کرے گا آپ کو غصر نہیں آئے گا اسی طرح ساس کو اس پر ٹینچن ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بیگم کو گھمانے سویزر لینڈ کیوں جا رہا ہے تو بھئی آپ کے شوہر بھی تو کہیں نہ کہیں گھمانے لے کر گئے ہوں گے تو اگر ہم گھر میں محبت والا محول پیدا کر لیں جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا عورت اپنے شوہر کو حکم دے کہ ماں پہ بھی خرش کرو بہنوں پہ بھی خرش کرو اور ماں اپنے بیٹے کو حکم کرے کہ بیٹا بیوی کا پوری طرح خیال رکھنا ہے جیسے تمہارے اببا نے میرا خیال کیا تھا نا اے صحیح تمہاری ذمہ داری ہے کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر میں امانت کے طور پر آئی ہے اور کل مرنا بھی ہے یہ ہمیشہ کا رشتہ یعنی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ساتھ اس لیے بیٹا اس کا خیال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اس کو خوب کھلاو پھلاو تو یہ اللہ حکم دے رہے ہیں من امر بصدقت خواتین فرمایا جو صدقے کا حکم دے گا یہ حکم اللہ کو پسند ہے اور آگے فرمایا اللہ من امر بصدقت او معروف یا کسی بھی بھلائی کا حکم ضروری نہیں کہ صدقہ یہ ہو پیسے نہیں ہیں صدقہ نہیں ہو سکتا اچھے سلوک کا حکم دے دیں خواتین اچھے سلوک کا حکم دے دیں بھئی جب بہن کسی عورت سے خاتون کسی خاتون سے ملی ہیں تو شوہر کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دے دیں اس کو اکسائیں نہیں ہاں ہاں ایسے میاں ایسے تو طلاق لو جان چڑھاؤ میں نے بھی چڑھوالی تھی اپنے والے سے ایسا نہ کریں اس کو کہیں کہ بھئی دیکھو میاں پورے سیدھے تو کسی کے بھی نہیں ہوتے تو بہن تم یہ دیکھو کہ تمہارے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا کمپرومائز کرو جو ہے وہ بچے بڑے ہو جائیں گے خود ہی سمال لیں گے تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہا میاں بیوی دوسرے کو میاں وہ پھر شوہر یہ کہتا ہے یہ میرے بچوں کی ماں ہے اور عورت کہتی ہے میرے بچوں کا باپ ہے پھر یہ رشتہ ہوتا ہے تو تھوڑے دن کے پھڑے بازی برداشت کر لو تو جوڑ کی بات جوڑ کی بات جوڑ کی بات یہ ہم نے اپنا معمول بنانا ہے توڑنا نہیں ہے تو آگے اللہ نے فرمایا او صدقتن او اسلاح بین الناس فرمایا یا لوگوں میں اصلاح کا کام کرے یعنی ایک عمومی ذابطہ بیان کر دیا کہ اصلاح میں پہلے تو اللہ نے صدقے کا حکم دیا اس سے بھی اصلاح ہوتی ہے فرمایا یا کسی بھی نیکی کا حکم یا مطلق اصلاح کا حکم کوئی بھی ایسا کام جس سے روٹے ہوئوں کو جوڑنا مقصد ہو لڑائی ہو گئی ہے ساس بہو کی ماں کی جو بیٹیاں ہیں نا وہ یہ کردار ادا کر سکتی ہیں کہ اپنی ماں کو اس کی بہو کے حق میں تھنڈا کریں اس کو سمجھائیں تیسرا یہ کام نہیں کر سکتا لڑائیاں ہو گئی ہے یا میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے تو بہنیں اپنے شوہر کو اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ بھئی تم بابی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کی عورتیں اس کے خاندان والے اس کو سمجھائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس قسم کی سرگوشی کرے گا آگے کتنی بڑی خوشخبری دی فرمایا جو بھی اللہ کے لیے یہ کام کرے گا اس پہ اس کو بھاری کمیشن دیا جائے گا ہماری طرف سے آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے ساز بہو میں جھگڑا ہو جائے اور کوئی آپ سے آکے کہے کہ ان دونوں میں سلو کرا لو پچاس ہزار روئے دوں گا اور وہ پچاس ہزار ہوں گے بھی رنگٹ ملیشیا کے تو ہم میں سے ہر شخص میں کروں اگر ساز میں اور بیٹے میں جھگڑا ہوا نا تو بہو کوشش کرے گی کہ میں ماں بیٹے کو جڑوا دوں پچاس ہزار رنگٹ مل رہے ہیں اس کے مجھے ٹھیک ہے نا وہ اتنا جھوٹ بولے گی اس جھوٹ پیدا کرنے کے لیے کہ اتنا جھوٹ بولے گی بولے گی بھائی پیسے چاہیے سچ بول کے ہوں جھوٹ بول کے ہوں بس سلو کرا دو ان دونوں میں اس کو پتہ ہے پچاس ہزار رنگٹ ملیں گے پاکستانی کتنے بنتے ہیں بارہ الباد میں جا کے غور کریں کتنے بنتے ہیں دس بارہ لاکھ روپے بنتے ہیں دس بارہ لاکھ روپے اگر کوئی تیسرا بندہ دے رہا ہو اور بیوی سے یہ کہہ رہا ہو کہ اپنے شوہر اور اپنی ساس کے درمیان سلو کرا دو اس کے بارہ لاکھ روپے ملیں گے جھوٹ بول کے بھی سلو کرائے گی اور نبی نے کیا فرمایا وہ شخص اللہ کی نظر میں جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کتنی بڑی فضیلت سنا دی کہ بھئی اگر جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں جھوٹے نہیں لکھے جاؤ گے اللہ کی نظر میں جھوٹ بول کے بھی سچے لکھے جاؤ گے اسی طرح اگر ساز بہو میں لڑائی ہو رہی ہے اور نندیں آنکے کسی نند کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں بارہ لاکھ روپے ملیں گے پاکستانی اور تم جو ہے نا یہ جھگڑا ختم کرا دو کیسے وہ متحرک ہو جائے گی لیکن چونکہ کچھ ملنی رہا اس لیے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے تو نندیں اور اس جھگڑے کو بڑھاتی ہیں ساز بہو میں جھگڑا ہوا ہے تو نندیں اور اس جھگڑے کو بڑھاتی ہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے تو لوگ اور اس جھگڑے کو بڑھاتے ہیں تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا وَمَنِيَفْلَ ذَالِكَ بَتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ تمہیں دنیا سے کوئی کمیشن نہیں مل رہا لیکن تم مگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرو گے کہ مجھے اللہ مل رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا پھر کمیشن ہے سَوْفَنُوْتِهِ عَجْرَ نَظِيمَ ان قریب اس کا بہت بڑا عجر دینے والے ان قریب اس لیے کہ ابھی اگر دے دیں نا فورا تو ساری دنیا جوڑ پیدا کرنے کے کام میں لگ جائے پھر تو افغانستان اور امریکہ کا اختلاف بھی ختم ہو جائے اسرائیل سے جنگ ختم ہو جائے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے سارے مسائل حل ہو جائے اس لیے کہ فورا عجر نہیں ملتا کسی گھر میں لڑائی ہی نہ ہو اللہ فرماتے ہیں ابھی نہیں ملے گا ابھی نہیں تو اللہ فرماتے ہیں سوچیں اللہ کا عجر کتنا بڑا عجر ہوگا جو اللہ عجر دے گا وہ تو بہت بڑا عجر اللہ کی شان کے مطابق ہوگا وہ عجر اس لیے ہمیں ہماری خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا واسطہ گھروں کو جوڑنے کی کوشش کریں توڑنے کی کوشش نہ کریں اور جڑتے ہیں اپنے حق سے دسبردار ہو کر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں اگر کسی پر ظلم زیادتی ہے اور تھوڑا سا برداشت کر لیں کبھی بھی جوڑ برداشت کے بغیر نہیں پیدا ہوتا ہر آدمی اپنے پورے حقوق لے گا تو پھر کبھی بھی نہیں جوڑ پیدا ہو سکتا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے